موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اتحادم میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے ایک بار فیل مغلوں کا ذکر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مغل گارڈن جس کا اب نام بدل کر امرتودیان رکھا گیا اس سے پہلے بھی راجپت کا نام بدل کر کرتویا پتکیا گیا تھا گاؤں و شہروں ریلویسٹیشن کے نام بھی بدلنے کی بھارت میں ایک نئی رسم وجود میں آئی ہے آخر مغلوں نے اس دیش کو کیا دیا آج کا یہی موضوع ہے علاباد کا پریاغ راج فیضاباد کا یودیا مغل سرائی کا دین دیلو پادیا ہے تقریباً بیش شہروں کے نام بدل دیے گئے خیر ایک طویل فیرست ہے آخر مغلوں سے اتنی نفرت کیوں ہیں اور آخر انہیں کیوں اکرمن کاری کہا جاتا ہے یہ بھی سمجھ سے باہر ہے لیکن تاریخ کے عوراق پلٹنے سے اتنا تو ضرور معلوم ہوتا ہے کہ مغل یہاں خود نہیں آئے تھے بلکہ انہیں بلایا گیا تھا بھارت کی اپنی پرانی تاریخ رہی ہے بھارت کبھی بھی ایک اکھنڈ نہیں رہا چھوٹی چھوٹی ریاستیں کبھیلے حکومتیں اپنے طور پر اختدار کی جنگ لڑتے رہے بابر کو مغل سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے لیکن اس سے پہلے بھی بھارت میں عرب آئے یہاں تجارت بھی کی لیکن مغلوں کے دور کی بات کی جائے تو اس سے پہلے بھی یہاں مسلم بادشاہوں نے حکومت کی ہے تقریباً کل میرا کر 800 سال تک مسلم بادشاہوں نے اس ملک پر اپنا اختدار جمعایا تھا محمد بن قاسین کم عمرہ میں بھارت کے سندھ پر قبضہ کیا تھا پھر محمود غزنوی کے آمد ہوئی ایک امومن کہا جاتا ہے کہ پہلے بھارت سونے کی چھڑیا تھی اور اسے لوٹ لیا گیا ایسا کہتے ہوئے کئی سارے تاریخدان جو آج تاریخ بدلنے کیلئے بیٹھے ہوئے وہ کہتے ہوئے دیکھا جاتا ہے لیکن تاریخ کے عوراق میں دیکھا جائے تو موغلوں کے دور میں ہی بھارت میں سونے کے سکھے ہوا کرتے تھے محمود غزنوی کے بعد محمد غوری کی اتر بھارت میں حکومت رہی انہوں نے اپنے غلام قطب الدین آئیبک کو حکومت سونپ دی خیر مسلم بادشاہوں کے بارے میں موجودہ دور میں بہت کچھ کہا جاتا ہے اور ویسے بھی مسلمان اور موغلوں کے نام پر اور نفرت فیلانے کی وجہ سے تو موجودہ دور میں اختدار تک پہنچنا آسان ہو رہا ہے خیر محمد غوری نے اس کے بعد کھلجی حکومت کا دور رہا اس کے بانی جلال الدین فیروز کھلجی رہے اس کے بعد تغلق سلطنت اختدار پر رہی اس کے بانی گیاس الدین تغلق رہے اس کے بعد سید سلطنت رہی اس کے بانی سید خیزر خان رہے پھر لودی حکومت رہی اس کے بانی بہلول لودی رہے لودی حکومت کے آخری بادشاہ ابراہیم لودی رہے جن کے تاریخ کو اکثر تاریخدانوں نے قلم بند کیا ہے میوارڈ میں اس وقت راشپود باچہ رانہ سانگا کی حکومت تھی ابراہیم لودی اپنی سلطنت کا دائرہ وسیع کر رہا تھا لہٰذا تاریخ کے کتابوں میں درج ہے کہ رانہ سانگا نے بابر کو ابراہیم لودی کے خلاف مدد طلب پرمائیں تاکہ لودی سلطنت کے بڑھتے تسلط کو کسی طرح روکا جائے اسی جنگ کو جنگ خانواہ کہا جاتا ہے اسی وقت دولت خان لودی نے بھی دہلی سلطنت کو شائع دینے کے لیے بابر کو مدود کیا اور مگر بادشاہ کے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھارت کی سرد میں گونج لے لگے خانواہ کا کچھ حد تک فائدہ رانہ سانگا کو تو ہوا لیکن دوسرا پہلو یہ بھی رہا کہ بابر ہی اقتدار حاصل کرنے کے لیے رانہ سانگا سے لڑنے لگا بابر جنگ جو تھا اور جنگی پینتر اچھی طریقے سے جان تھا تھا رانہ سانگا کو ایک بڑا نقصان ای بھی رہا کہ دگر راجپوت راجاؤں نے رانہ سانگا کا ساتھ چھوڑ دیا پاندرہ اپریل پاندرہ سو چھپیس میں پانی پت کی پہلی جنگ ہوئی اور اس میں بری طرح سے رانہ سانگا کو شکست نصیب ہوئی بابر نے توپخانوں کے ذریعے محض دس گھنٹوں میں رانہ سانگا کو ہرایا تی جنوری پاندرہ سو اٹھائنس کو رانہ سانگا کی موت ہو گئی رانہ سانگا کو تر بھارت کا واحد ہندو راجہ کہا جاتا تھا رانہ سانگا کی دلی خواہش تھی کی کسی طرح بابر کو شکست دے لیکن آخر تک ایک خواہش پوری نہ ہو سکی اگلے دو سو سال تک یہی بابر بھارت پر اپنی حکومت جمعے بیٹھا رہا کھر اسی بابر کو درختوں پودوں کا شوق تھا تر تر کے فول پودوں کے ذریعے باگیچوں کو اس نے بنایا تھا اس نے مختلف ملکوں سے بھی کئی پودے لائے تھے اور دہلی میں مغل گارڈن بنائے اس باغ میں فول فوارے نیرے آج بھی موجود ہے آگرہ کے آرام باغ کو ایسیا کا پہلا چار باغ کہا جاتا ہے پہلا مغل بادشاہ خاص طور سے اپنے فارغ وقت میں باغ میں مصروف رہتا تھا مغل گارڈن کی نحس پر لاہور اور دھولپور میں بھی گارڈن بنائے اس کے بعد بابر کے بیٹے ہمائیون نے بھی باغ بگیچوں کی طرف توجہ دینے سے زیادہ حکومت کو وسیع کرنے میں مصروف رہا لیکن والد کے بگیچوں میں اپنا وقت وہ بیتایا کرتا تھا اس کے بعد اکبر کا دورہ ہے اور انہوں نے ریور فرنٹ گارڈن بنائے مشہور شالی مہار گارڈن اکبر کے بیٹے جہانگیر کی ہی دین ہے اس کے بعد جہانگیر کے بیٹے شاہ جان نے بگیچوں کی تہذیب کو چار چان لگا دی تاج محل اور اطراف میں مختلف پولوں کے بگیچے بنائے نہ صرف تاج محل بلکہ لال قلعہ اور مہتاب باغ بھی انیقی بدل ہوتا رہی رات کا بگیچہ جو رات میں خلنے والے چمیلی اور دگر پیلے فولوں سے بھرا ہوا تھا جو آگرہ میں یمونہ ندی کے پار تاج کے سامنے موجود تھا چاندنی رات میں چمکنے کے لیے سفید سنگ مرمر کا اکس ایک عزیب احساس دلاتا تھا تاج محل کے سنگ مرمر کی فرش بیشکیمتی پتھروں سے جڑی ہوئی ہے جس میں سکرولنگ قدرتی فولوں کی خوبصورتی کو اجاگر کرتا ہے خیر آج بھی دنیا بھر کے سیلانی تاج مل اور اطراف کی خوبصورتی کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں خیر کہنے کو کہانی اور بھی طویل ہو جاتی ہے لیکن آج موضوع موغلوں پر ہے موغلوں کو اکرمنکاری کہہ کر نئی داستان موجودہ دور کے حکومت کی جانب سے کیسے نقش کرنے کی کوشش کی جاری ہے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے آج تمام موغلوں کی عمارتیں اس بات کی دوائی دے رہی ہیں کہ ان کے مقبریں ان کی مزاریں اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں کے دولت کسی اور ملک میں لے جا کر بھارت کو کنگال نہیں بنایا بلکہ اس وقت بھی بھارت میں شرط میں پوری دنیا میں نمبر ون پر تھا اور آج بھی انہی مقبروں انہی گمبدوں اور عمارتوں سے کروڑو روپے کی کمائی حکومتوں کو ہو رہی ہے کئی مغربات شاہوں نے نظم و ضبط اور انتظامیاں عدلیہ کے ساتھ سرکاری محکماؤں کی ذمہ داریاں سڑک پانی کا نظام کیسے ہوئے اس پر توجہ دیں شہرشاہ سوری کی اہم بات کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے جہاں بھی جنگ کی وجہ سے گھروں کو نقصان پہنچا جاتا تھا وہاں کے وہ مقانات پھر سے تعمیر کیے جاتے بطور نقصان کئی مقانات گرے ہوئے ہوتے تھے تو انہیں دوبارہ تعمیر کر دینے کا کام شہرشاہ سوری نے کیا جس سے مقبولیت بھی بڑھنے لگی سڑکوں کی مرمت کوئیں کو خدوانہ جیسے کاموں کو شروعات اسی شہرشاہ سوری کے دور میں ہوئی منسپالٹی کا نظام بھی انہیں کی حکومت میں ہوا شہرشاہ سوری پشتون تھے اور ان کی حکومت کو سور سلطنت کہا جاتا رہا خندہربنے گاؤں کی تعمیر کرنے کے طور پر بھی شہرشاہ سوری کو جانا جاتا ہے آج اس بات کا ذکرش لے کرنا پڑ رہا ہے کہ محض شہروں کے ناموں کو بدل کر کسی بادشاہ کو ظالم ثابت کرنا یا محض کسی دھرمی شہستے ہونے کی بنیاد پر ناموں کے ذریعے ہی اکرمنکاری کہہ کر تاریخ کو بدلنے کے وجہے نئے گاؤں کو تعمیر کر اپنے منپسند نام دے ایسا بھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے واضح ہے کہ ملک آزادی کے بعد محض کچھ ہی شہر بسے ہیں ورنہ تو انہی پرانی شہروں میں افرد بھی کسی سیاسی مفاد کو حاصل کرنے کے لئے ورنہ ایمانداری سے دیکھا جائے تو بھارت کے پہچان ہی تاریخی امارتوں سے ہے جو موغلوں نے تعمیر کی ہوئے نہ صرف امارتیں بلکہ نظم دبتے یعنی پولیش ڈپارٹمنٹ اور ترکی راہوں کو ہمار کرنے والے بھی موغل ہی تھے سونے کے سکھے موغلوں کے دور میں استعمال کیے جاتے تھے یعنی اس وقت ملک کی اکانومی کیا تھی اس کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے آج جب ڈالر کے مقابلے میں موغلوں نے بھارت پر 15 سدی سے 18 سدی تک حکومت کی اس بات کو بھی واضح کرنا ضروری سمجھوں گا کہ بھلے ہی وہ مسلمان تھے اسلام کو ماننے والے تھے لیکن ایسے ملک پر حکومت کرنے میں قابل تھے جہاں اکثر ہندو عوام رہا کرتی تھی موغلوں نے اس ملک کی منشت کو بہتر بنانے میں جو کردار نبھایا ہے اور کامیاب بھی رہے اسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جب بھی تاریخ دانوں نے موغلوں کا ذکر کیا شاندار حکومت کے طور پر یاد کیا ہے خاص کر اکبر کے دوران حکومت سب سے بہترین اور مضبوط اکانومی اس وقت رہی آج جب کسانوں کے خودکشی کا ذکر بارہ کیا جا رہا ہے موغلوں کے دور میں خاص کر کسانوں کے معیشت پر توجہ زیادہ دی جاتی تھی اور یہی بات تھی جو بھارت کی معیشت دنیا میں بہتر کہی جانے لگی تھی اس وقت جیسے ہی کسانوں نے کپاس ریشم کالی مرچور دگر چیزوں کا ایکسپورٹ بڑھایا ویسے ہی بھارت کے اس وقت کی کسانوں کا تجارتی میعار بھی بڑھنے لگا آپ کو یہ بھی بات سن کر تاجب ہوگا کہ جب خرید و فروقت بڑھنے لگی تو دنیا کی بہترین معیشت میں بھارت اول نمبر پر پہنچ گیا زائرہ اس وقت سمندری راستے سے اور اسی وجہ سے آلو اور تماکو کے کاروبار کی شروعات ہوئی موگلوں کے دور میں کپاس کی تجارت بھی بھارت میں زورو پر رہی تاریخ دان نے لکھایا کہ بھارت موگلوں کے دور میں عالمی تجارت کا مرکز بن گیا تھا ساحلی راستوں کا بھی استعمال موگلوں نے تجارتی ترقی کے لیے زیادہ کیا جس میں خاص کر لہریہ اور صورت بندرگاہ کا شمار ہے یوروپ ایسیہ کے دگر ممالک سے اسی دوران تجارتی راستے کھل گئے ٹیکس کا سسٹم بھی اسی دور میں شروع ہوا شہریہ اور دیہاتی تجارتی معاملوں کو بڑھاوا دیتے ہوئے کسانوں کو جنگل کٹ کر کسانی کرنے کا حکم دیا گیا شہر اور دیہات کے جو راستے دور تھے اسے نزدیک لائے گیا خیر کہنے کا مطلب موگلوں کو لے کر محض دھرم کی بنیاد پر نفرت کرنے والوں کو حقیقت سے بھی آگا ہونا چاہیے تاریخ کو چھپانے سے یا بدلنے سے سچائی کو بھلائے نہیں جا سکتا مغل گارڈن کو امرت دھیان کہنے سے فولوں کے خوشبو نہیں چھنی جا سکتی دہلی کی مغل سلزنت سے لے کر کرنٹک کے ٹیپو سلطان تک مسلمان ہونے پر نفرت سوائے ذہنی زہر کا کچھ نہیں کہہ سکتے ضرورت ہے سنگ پریوار تو تاریخ کو مٹا رہا ہے یا بدل رہا ہے پر کیا مسلمانوں کو تاریخ کیاد ہو سکتا ہے کہ آنے والی نسل کو اس ملک کے لئے مسلمانوں نے کیا کیا ہے شاید اس کا علم بھی نہ ہو کیونکہ ہم نے نہ تو ملک کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دینے والے بہدر شاہ زفر کی تاریخ بچوں کو سنائی اور نہ ہی انگریزوں کے پاس اپنے بچوں کو گریوی رکھ کر اپنے جان کے قربانی دینے والے ٹیپو کی داستان ہم نے اپنے بچوں کو سنائی لہٰذا آج ناموں کو بدلنے والوں کو ضرور پوچھنا چاہیے کہ آخر موغلوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے اور تاریخ کیا اور آنکھ خود اس کی گواہی دیں گے ضرور تھا تاریخ کو پڑھنے کی ورنہ تو بھکتوں کو آج کل وارس اپ یونیورسٹی سے آگے کچھ نظر نہیں آتا ہے یہ بھی اتنا ہی سچ ہے آج کا موضوع کیسا لگا اس پر ضرور کمیٹ کریں اتحاد دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی